کہ آپ لوگ بھی صرف بچیس زہر پہ مہانہ سے اپنے پلوڈ کے مالک بننا چاہتے ہیں وہ بھی اسلامباد کی سراؤنڈنگ میں اور اسلامباد کے سب سے نزدیک ہیں سوسائیٹی میں تو یہ ویڈیو صرف آپ لوگوں کے لئے ہے اسلام علیکم میں آج آپ لوگوں کے لئے ایک بڑا بہتری انویسمنٹ اوپرچونٹی لے کر رہا ہوں اکثر آپ ہماری یوٹیوب چینل پہ دیکھتے ہوں گے کہ ہم اپنے 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 کلاس اور الیٹ کلاس کے لیے ہوتی ہیں لیکن یہ جو یہ انویسمنٹ پوائنٹ آف یو ہے اس سوسائٹی کو ہم ڈیل کر رہے ہیں پشلے کچھ مند سے ہم اس کے آسفرائی سیلز پارٹن ہے تو جب سے اس سوسائٹی لاؤنچ ہوئی ہے اس میں لوڑ میڈل کلاس میڈل کلاس اپر کلاس ہائیر کلاس الیٹ کلاس ہر طرح کا ہر کلاس کا انٹرسٹ اسی طرح سے ہے تو جس سوسائٹی کے میں بات کرنے چھار ہوں اس کا نامے لیگ شو سٹی جیسے آپ میرے اکپ میں بھی دیکھ سکتے ہوں کہ لیگ شو سٹی صرف پچھلیس زار مہانہ سے آپ مالک بن سکتے ہیں لیکن مالک بنیں گے کیسے کیا یہ واقعی حقیقت میں ہم اپنی سوسائٹی ہے کیونکہ اکثر لوگ ہوتے ہیں ہی ہمارے آورسنس پاکستانی ہیں جو ڈیفرنٹ سٹی سے انویسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ایک بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ سوسائٹیس ڈے بڑے نیو نیو سوسائٹیس لاؤنج ہوتی ہے لیکن سوسائٹیس کی آتھینٹیسٹی بہت بڑا ایک پوششن مارک ہوتی ہے جس سے ہمارے محکموں کو بھی کام کرنا چاہیے لیکن وہ اس طرح سے ابھی انگیج نہیں کر رہے تو ہاپ فولی چیزیں بہتر ہوں گی بہتری کی طرف جائیں گی اور لوگوں کی جو ہارڈ ڈنڈ منی ہے وہ صحیح ہاتوں میں جائے گی صحیح جگہ بھی انگرسمنٹ ہوگی تو اس سب سے پہلے تو لیکن سوسائٹیس کا میں آپ کو بتاتے چلوں جس سوسائٹی میں آپ انگرسمنٹ کرنے چاہ رہے ہیں اس کا نام ہے لیکن سٹیسٹی لیکن سٹیسٹی تو واقعہ ہے وہ بلکل خان پر ڈیم کی اوپر واقع ہے اسلامباد کا سیکٹر ڈی بارہ جہاں پہ آپ کو کنال کے پلوڈ اراؤنڈ دو تین چار پانچ کروڑ سے سٹارٹ ہوتے ہیں تین چار پانچ کروڑ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اسی طرح اسی روڈ کو آپ ڈیریک ایکسس کر سکتے ہیں ڈی بارہ سے ڈیریکلی خانپور ڈیم خانپور ڈیم کی اوپر بلکل واقع ہے لیکشور سٹی لیکشور سٹی میں آپ کو یہ کنال کا پلوڈ ملتا ہے پنتالیس لاکھ روپے میں وہاں پہ آپ کو ملتا ہے پلوڈ کروڑ روپے کا تو ہارڈلی چوتنا سے پندرہ کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے بائے کار اگر آپ جائیں تو آپ کو میکسیمم ٹائم پیریڈ میں مینمم نہیں بتا رہا میکسیمم ٹائم پیریڈ بیس سے بائیس میڈ لگتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے ہم آج جاتے ہیں سوسائٹی کی اوثنٹی سٹی کی طرف کے جس سوسائٹی کو ہم ڈیل کریں وہ اوثنٹک ہے یا نہیں اگر اوثنٹک ہے تو کیسے ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہوں کہ ٹی ایم ایس اپرووڈ ہے آپ کو ایم ایس اپرووڈ ہے آپ جا کے ٹی ایم ایس اپرووڈ بھی کروا سکتے ہیں سب سے پہلے تو لیکشورڈ سٹی ایم ایس اپرووڈ سوسائٹی ہے سیکنڈلی سب سے مین بات ان کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے پہلے اپنی لینڈ لی لینڈ اکوپائے کی اس کے بعد اپنی کمپنی کے نامے لینڈ پہ ہی اس کے بعد انہوں نے پوجیک مارکٹ میں لاؤنج کیا نا کے دوسری سوسائٹی جو کچھ لینڈ پہ این او سی لے لیتی ہیں اس کے بعد مارکٹ میں آتی ہیں اس کے بعد آپ کا پیسہ یا عوام کا پیسہ گرہب کر کے اسی پیسے سے آگے ڈوئیلیمنٹ کی جاتی ہے اور اسی ہی آپ کے پیسے کو یوز کر کے آہ فردہ جو لینڈ اور جو باقی معاملات ہوتی ہیں وہ کیے جاتے ہیں آہم لیکشورڈ سٹی کے سب سے میترین بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے سب سے پہلے اپنی لینڈ پرچیز کی لینڈ پرچیز کرنے کے بعد ان لوگوں نے اس کو مارکٹ میں ویڈ این او سی لے کر آئے تو بڑا میسیف اور یوز رسپانس ہے اس کا اور ایک یہ جو ریل سٹیٹ جو ٹیم تھی رہاورپینڈ اسلام آت کی ریزیڈنچل ریل سٹیٹ ٹیم وہ اب ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اور دوسری چرف جا رہی ہے ٹوریسٹ ریل سٹیٹ کی طرف تو یہ ٹوریسٹ پوائنٹ آ ویو سے بڑا ایک اٹریکٹیو چیز ہے کیونکہ یہ بلکل خانپور ڈیم کی اوپر واقعی ہے ٹوریسٹ فوٹ فلو بہت زیادہ ہے اس کے پاس موبائلی آئی لینڈ ہے اور بہت سی ٹوریسٹ ڈیسنیشن آ رہی ہیں تو لیڈ شو سٹیٹی جو بیسیکلی سوسائٹی بننے جا رہی ہے اور ٹوریسٹ پوائنٹ آ ویو سے پاکستان کی ایلیٹ سوسائٹیز میں سے ایک بننے جا رہی ہے کیونکہ یہاں پہ جو بودمت جو ایک بہت بڑا ریلیجن ہے دنیا کا وہاں پہ یہاں پہ ان کی ہولی پلیسیز ہیں تو دنیا سے پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح سے سولیات میں اثر نہیں تھی تو سی ٹی اے نے بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان نے خود ان کو انکریج کیا ہے کہ آپ یہاں پہ انویسمنٹ کریں تاکہ جو گلوبل ٹوریسٹ ہیں وہ آپ کی اس ڈیسٹیشن پہ آگے پاکستان کی جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھ سکیں اور اس کے بعد اپنے جو باقی لوگیں انکریج کریں کہ پاکستان میں اپنے اساسے لے کے ہیں پاکستان میں اپنی انویسمنٹ کریں یا پاکستان جسی جس مرضی پوائنٹ او ڈیو سے آپ آتے ہیں اس سے آپ ایک پوزٹیف فیڈبیک یا پوزٹیف ایمپیکٹ لوگوں میں مائنز میں جائے تو لیگ شوڈ سٹی میں اگر انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پانچ ملہ پروڈ صرف پچیس ہزار سے آپ بک کر سکتے ہیں پانچ ملہ پروڈ کی ٹوٹل قیمت ہے پندرہ لاغ صرف ٹوئنٹی فائی ٹھاؤزن آپ نے پہلے مینے دینا آپ کی بوکنگ ہو جائے گی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کوئی منتلی انسٹالمنٹ کے علاوہ کچھ اور بیلٹنگ چارجز نہیں ہے کوئی بلون چارجز نہیں ہے کوئی ہارپ ویڈل یہ تری منتلی انسٹالمنٹس نہیں ہے بڑا فلیکسیبل پیمنٹ بلین ہے کچھ عرصے کے لیے پیمنٹ بلین ہے آہ ویڈین فیو ڈیز پیمنٹ بلین پری لاؤنج کا چینج ہو کے لاؤنج پہ چلا جائے گا پھر آپ کو اس کے حساب سے بکنگ کروانی پڑے گی کسی طرح سات ملہ دس ملہ اور کنال کی آہ اس میں بکنگ آہ آپ بکنگ کروا سکتے ہیں سات ملہ صرف پینتیس ہزار سے دس ملہ صرف پینتالیس ہزار سے اور اگر آپ کنال کی بکنگ کرانا چاہتے ہیں بڑا پلوٹ ہوتے ہیں اچھا پلوٹ ہوتے ہیں اس کو آہ ریٹن آپ کو جتنا بڑا پلوٹ لڑتے ہیں بتا پیسیس آف ٹائم اس کے اوپر ریٹن بھی اتنا ہی اچھا ملتے ہیں اگر آپ کنال کی بکنگ میں انٹرسٹیڈ ہے صرف پچھتر ہزار میں ہم انتھلی دیں گے آپ کی بکنگ ہو جائے گی پانچ سال پہاڑ ہیں ماؤنٹینز ہیں اور تیمپریچر کا کافی زیادہ ڈیفرنس ہوتے اسلامباد اور وہاں کی کیونکہ ہائٹڈ لوگیشن ہے سیکنڈی وہ پہاڑوں اور گرینلی میں گھری ہوئی ہے تو دو کنال کے فارم آس کی ٹوٹل قیمت ستر لاکھ ہے صرف ساڑھے آٹ آٹھ لاکھ پچھتر ہزار سے بکنگ کرا سکتے ہیں چار کنال کی ٹوٹل قیمت ایک کروڑ پینتیس لاکھ ہے تقریباً آپ سترہ بکنگ کرا سکتے ہیں اسی طرح آٹھ کنال کی دھائی ٹوٹل قیمت ہے تقریباً آپ اکتیس لاکھ پچھتیس لاکھ سے بکنگ کرا سکتے ہیں باقی اپنے ملتی اسٹرمنٹ دینی ہے تو ڈیویلیمنٹ کا کام سوسائٹی میں جاری ہو چکہ بہت سے امنیٹیز آنے والے ٹائم میں آپ ایٹ نائن ٹین مس دیکھیں گے امنیٹیز آ رہی ہے وارٹر سے لیٹڈ بہت سے امنیٹیز آ رہی ہیں آپ اپنی سکرین کے اوپر سوسائٹی کا ویزٹ بھی کر رہے ہوں گی کہ سوسائٹی جو واقع ہے وہ بلکل اگزیکٹ کس لوکیشن پر واقع ہے اور اگر آپ لیٹس پوز یہاں پر پلوڈ لیتے ہیں آنے والے ٹائم اس کو گھر میں کنورٹ کرتی ہیں کنسٹر کرتی ہیں تو آپ کو ویو کیسا ملے گا تو اس کی میں کچھ امنیٹیز کی بات کرنوں تو وارٹر سے لیٹڈ بہت زیادہ امنیٹیز آنے والی ہیں ایک تو ایلیٹ کلب ڈاؤنٹون وہاں پہ بننے جا رہا ہے اس کلب کی ممبرشپ فیسی تقریباً جتنے آپ کے پلوڈ کی پانچ پلوڈ کی پرائس سے اتنی پرائس ہوگی تو جو لوگ بھی لیکشو سٹی کا حصہ بنیں گے تمام طرح لوگوں کے لیے وہ فری آف پوسٹ ہوگا جو ایک ایلیٹ ممبرشپ کلب بننے جا رہا ہے اس کے بعد وہاں پہ ہیلی پیٹ سکائی ڈائوئنگ آہ سکائی وارٹنگ ریزورٹ اور ڈیفرن ڈائپ آف ایلیٹیز آراؤنڈ 30 30 بلس ایکٹیویٹیز وہاں پہ نہیں آنے جاری جس کی وجہ سے ٹوریس کا فٹ فلو وہاں پہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے تو اتنا زیادہ تو جب یہ تمام طرح ایکٹیویٹیز آ جائیں گی تو آپ اس کو ایمیجن کر سکتے ہیں کہ تیس میں سے اگر پندہ ایکٹیویٹیز بھی آ جاتی ہیں تو with the passage of time ایک گیٹ سال میں یہاں پہ ٹوریس کا فٹ فلو کتنا زیادہ ہو جائے گا تو جب ٹوریس کا فٹ فلو اتنا زیادہ ہوگا تو آپ کی انویسمنٹ جو ہے اس کے اوپر آر روائی آٹو جنریٹ ہوگا کیونکہ جہاں پہ ٹوریس آتے ہیں مری یا آپ کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ ٹوریس کی وجہ سے صرف ٹوریس پوائٹ ویو سے آپ کا جو آر روائی ریٹرن انویسمنٹ ہے وہ آٹو جریٹ اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ فٹ فلو زیادہ آتے ہیں اس میں demand سپلائی کا ڈیفرنس آ جاتے ہیں تو آپ کی انویسمنٹ تب ہی بڑھتی ہے جب اس میں demand اور سپلائی کا ڈیفرنس آتے ہیں ڈیمانڈز آتا ہوتی ہے سپلائی کام ہوگی اور جو لینڈ ہے وہ limited لینڈ ہے لیکشو سٹی کا پیمٹ پلین بھی آپ کی سپرین کے اوپر چل رہا ہوگا اس کے بعد ان کا ماسٹر پلین بھی آ چکا ہے اتنے بیجھنے سے جتنے سیف ان کے پاس ہیں کوئی آپ کو اوپن فائل کیلئے اگر آپ لینا چاہتے ہیں اوپن فائل میں آپ کی اوپن فائل آپ کو نہیں مل سکتی صرف اس کے لیے آپ کو بوکنگ پوسیڈ کرانا پڑے گی تو بہترین investment opportunity اگر آپ investment کرنا چاہ رہے ہیں ہم ان کے authorized sales partner ہیں تمام طرح امنیٹیز کے ساتھ اور اتنے کم بجٹ کے اندر بہترین society میں investment کرنے کا آپ کے پاس یہ مجھے لگتا ہے آخری موقع اس کے بعد آپ کو اس rate کے اوپر یہ والی چیزیں نہیں ملے گی investment کرنے کے لیے ہمارے دیئے کے نمبر پہ رابطہ کریں ہماری team 24 بے 7 انشاءاللہ آپ کے لیے دستیاب ہے مزید کوئی کیوری یا question ہو تو آپ ہم سے نمبر پہ contact کر کے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ